بسم اللہ الرحمن الرحیم فعل لازم اور فعل متعدی کو پہچانے کا بڑا آسان طریقہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جب بھی آپ کے سامنے کوئی عربی کلمہ آ جائے تو آپ اس سے سکھا واحد مذکر غائب فعل ماضی نکالو پھر آپ اس کا ترجمہ کرو اگر ترجمے میں لازم نے آرہا ہے تو یہ فعل متعدی ہے اور اگر ترجمے میں لازم نے نہیں آرہا تو یہ فعل لازم ہے مثال دیکھتے ہیں جسے ادربو اس کی ماضی نکالو دھراب ہے اس کا ترجمہ بنے گا مارا اسے ایک مرد نے اب لفظ یہاں نے آیا ہے تو یہ فعل متعدی ہے اور مثال ادخولو اس کی ماضی نکالو دخل ہے اس کا ترجمہ بنے گا داخل ہوا وہ ایک مرد اب اس میں لفظ نے نہیں تو یہ فعل لازم ہے اور اگر آپ کو ترجمہ نہیں آرہا تو اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے آپ اس کلمے کے مذہر کو دیکھو اگر مذہر فعول ان کے وزن پر ہے تو یہ فعل لازم ہے یہ کوئی قائدہ کولیاں نہیں اکثر طور پر ہوتا ہے اگر اس کلمے کا مذہر فعول ان کے وزن پر ہے تو یہ فعل لازم ہے اور اگر اس کا مذہر فعول ان کے وزن پر نہیں تو یہ فعل متعدی ہے اب مثال دیکھتے ہیں الخروجو الدخولو یہ فعل لازم کے مثال ہے داخل داخل ہوا وہ ایک مرد خرج نکلا وہ ایک مرد تو یہ فعل لازمی کے مثال ہے اور فعل متعدی کے مثال جیسے الدربو درب مارا اس ایک مرد نے النصر نصر مدد کی اس ایک مرد نہیں موسیقی موسیقی